تم دنیا میں مارے مارے کام کاج کے لیے پھرتے ہو اور کوئی کام کاج نہ ملے رزق کی تنگی ہو جائے تو ایسے وقت میں صدقہ کر لینا افضل ہے مگر جب جیب خالی ہو تو صدقہ کیسے کریں یہ بھی ایک سوال ہے تو اس کا آسان حال یہ ہے کہ جو کچھ تم پیپ بھر کر کھاتے ہو اس سکھ کچھ بچا کر پرندوں کو کھلانا شروع کریں پھر دیکھیں کہ آپ کے رزق میں کتنی برکت اور فراوانی ہوتی ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا یعنی خدا کی مخلوق پر تم مہربانی کروگے تو خالق کائنات آپ پر مہربانی کرے گا اخروٹ کی شکل دماغ سے ملتی جالتی ہے اور اس کی کھانے سے دماغ کو تقویت ملتی ہے یاد داشت میں کمزوری ہو تو اخروٹ کھانے سے آپ کی یاد داشت بڑھ جائے گی اور کوئی بھی سبق چند منتوں میں آسانی سے یاد ہو جائے گا اور امتحان میں نمائیہ پوزیشن حاصل کر سکو گے سردی کو موسم ہے تھنڈا پانی پینے سے دل کی رگے بند ہو جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے کو سردیوں میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے نیم گرم پانی پینے سے دل کی رگے بند نہیں ہوتی اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی نہیں رہتا جس طرح جاپان کہ ملک میں ہارٹ اٹیک کی بیماری نہ ہونے کے برابر ہے اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ سرج کی طرف اپنا من کر کے نہ بیٹھا کریں ایسا کرنے سے انسان میں اندرون کافی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جب بھی اب دھوپ میں بیٹھ کر ویٹامن ڈی فری میں حاصل کرنا چاہیں تو ایک نیکر پہن کر گھر کی چھت پر اکیلے بیٹھ جائیں اور اپنا منح سورج کے سامنے ہر گز کر کے نہ بیٹھیں بلکہ سورج آپ کی پشت پر ہو تو بہتر ہے ایک گھنٹہ تک بھی بیٹھا کریں تو آپ ویٹامن ڈی کی بہت سی مقدار مفت میں حاصل کر سکیں گے رات کو نیند نہ آتی ہو تو روغن بادام کے دو کترے اپنی ناف میں ڈال کر سویں پرسکون نیند آئے گی اور جسم سے بہت سی بیماریوں کبھی اخراج ہو جائے گا گنے کی خاصیت ہے کہ یہ بدن میں خون کی کمی کو پورا کر دیتا ہے جن کے چہرے پیلے رن کے ہین وہ گنے کا جوس پیا کریں تاکہ ان کے چہرے سرخ ہو جائیں بدن زیادہ موٹا ہو چکا ہے تو اسے ہلکا کرنے کے لیے ہفتے میں دو روزے رکھنے کی عادت اپنا و سواب بھی ملے گا موٹاپا بھی ختم ہوگا گو بھی کھانے کے بعد تیم دانے کالی مرچ چپا لیا کریں پیٹ میں گیس نہیں بنے گی جس عورت کی خواہش ہو کہ اولاد نیک ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے خاوند کو رزق حلال لانے کی فرمائش کیا کریں منح سے بدبو آنے لگے تو چند دانے سونف کے چپا لیا کریں میدہ بھی ٹھیک رہے گا اور منح سے بدبو بھی دور ہوگی جن کی ریل کی ہڈی کمزور ہو وہ چھوٹی الائچی چبایا کریں ہڈی کو طاقت ملے گی جن کے سر کے بال پتلے ہوں وہ تنوں کا تیل بالوں میں لگائے تو بال گھنے ہو جائیں گے جن پر جادو ٹونے کا اثر ہو جائے تو بیری کے پتوں کو پانی میں آب آل لے جب پانی قدرے تھنڈے ہو جائے تو اس پانی سے غسل کر لے انشاء اللہ جادو کا اثر ختم ہونے لگے گا جن لوگوں میں خراتے مارنے ہی عادت بن گئی ہو تو اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ساتھ سویا ہوا اچھی تہا نیند نہیں کر سکتا ہونکہ ساتھ سویا موسیقی